کہ جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا بلیدان دیا آج ہم ان لاکھوں نوجوانوں کو بزرگوں کو شہیدوں کو کسانوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو سوتنتر کرانے کے لیے اپنے جیون کا بلیدان دیا سب کچھ گھر بچے بیوی تیاغ دیئے اور ہندوستان کو آزاد کیا تو یہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے ہندوستان کے ایک سو تیس پینتیس کروڑ جنتہ کے لیے کہ کس طرح سے ہمارے دیش میں دیش پریمی اور دیش پر قربان ہونے کے لیے لیڈر پیدا ہو گئے آج جو لوگ کہتے ہیں کہ کانگرس کو ختم کرو تو کانگرس کو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ بھارت کا اتحاس ختم کرنا اور بھارت کی وہ آواز ختم کرنا جس نے ہندوستان کو آزاد کیا کانگرس کی وہ آواز جو کسانوں کی آواز جو غریبوں کی آواز ہے جو مزدوروں کی آواز ہے جو بزرگوں کی آواز ہے جو دیش کے ہر سمدائے ہر سماج اور ہر فرقن کے لوگوں کی آواز ہے کانگریس کی آواز دیش کی آواز پیدت لوگوں کی آواز، غریبوں کے پہلے کانگرس کی جب استحپنا ہوئی تھی اٹھارہ سو پچاسی میں اٹھارہ سو پچاسی سے لے کر انیس سو پانچ لگ پہلے بیس سال جو کانگریس کے لیڈروں کے ریزولیوشنز ہوتے تھے کانگرس سیشن میں وہ اس بات پر آدھارت ہوتے تھے کہ پرسنل فریڈم ہونے چاہیے بولنے چالنے کی فریڈم ہونے چاہیے بات چاہیت کرنے کی فریڈم ہونے چاہیے پروسیشن کرنے کی فریڈم ہونے چاہیے میڈیا کی فریڈم ہونے چاہیے کسانوں کو ان کا حق ملنا چاہے یہ بھی پہلے پندرہ بیس سال میں اسی پر فوکس رہا اور دوسری تیسری جو بات ہے جس کو فوکس رہا پہلے بیس سال میں کامیرس کے لیڈروں کا اٹھارہ سو پچاسی سے لے کرنے سو پانچ تک کہ دیش میں اکتہ ہونی چاہیے یہ جو کاسٹیزم پہ بٹے ہیں ہم ہندو بھائی اور جو ہندو مسلم اکتہ اور کاسٹیزم اس کو ختم کر کے ایک دیش ہونا چاہیے تو آج ہم ایک سو چھتیس سال کے بعد یہ پھر دیکھ رہے ہیں میڈیا کی فریڈم کو خطرہ پرسنل فریڈم کو خطرہ کسانوں کے فریڈم کو خطرہ اور ایک ڈیوائیڈ سوسائیٹی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سو چھتیس سال پہلے جو ہماری فاؤنڈرز کی پراتھمکتہ تھی آزادی تو مل گی لیکن جو پراتھمکتہ پہلے بیس سالوں میں تھی وہ آج ہمیں پھر بکرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہم دیش واسیوں کو کٹھے ہونا چاہیے کہ اس کی طرح آج ہم پھر فوکس کریں پھر پراتھمکتہ سب دوہزار بیس کی کانگریس کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے جیسا اٹھارہ سو پانچ سے لے کر اٹھارہ سو پچاسی سے لے کر انیس سو پانچ تک جو پراتھمکتہ تھی اس کی طرف پراتھمکتہ سمجھ کے کانگریس کو آج کام کرنا چاہیے